میرے عزیز دوستو اور بذل کو یہ مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت حبین مدل کی طرف اس مہینے سے زیادہ کسی اور رسول نے توجہ نہیں ہوتے اتنا قریب آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنا قریب آجاتے ہیں اپنے بندے کے کہ آتمان دنیا پر آجاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمت اتنے قریب آجاتی ہے اس مہینے سے زیادہ اللہ کے قرآن کوئی موقع نہیں ہے اس لیے یہ مہینہ دعاوں کے اعتبار سے بہت ہی مناسب ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا میں اپنا آپ کو مشغول رکھو دعا کا معاملہ بزارہ خود ایک عمر ہے جیسے نماز سے پڑھنا بزارہ خود ایک عمر ہے جاہے کوئی حادث دعا سے قریب نہ ہو پھر بھی دعا کا معاملہ اللہ کا عمر ہے ہم دعا مانتے ہیں اس وقت تک جب تک دعایں قبول ہوتی نظر آئیں جب دعا قبول نہیں ہوتی تو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں ایک جیسے کو مانگتے ہیں اگر مل جاتی ہے تو اگلی مانگتے ہیں اگر وہ نہیں ملتی تو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں حالکہ اللہ تعالیٰ بندے کے حاجت اور دعا کے معاملے پر حاجت کو مؤخر کرتے ہیں معاملے کو پسند کرنے کے لئے حاجت کو مؤخر کرتے ہیں معاملے کو پسند کرنے کے لئے اللہ حاجت کو مؤخر کرتے ہیں اس کے مانگنے کو پسند کرنے کے لئے لیکن حاجت کا مؤخر ہونے سے دعا چھوڑ دیتا ہے حاجت کے مؤخر ہونے پر دعا چھوڑ دیتا ہے حدیث بات اللہ حاجت کو مؤخر کرتے ہیں اس کے مانگنے کو پسند کرنے کے لئے اور یہ مانگنے چھوڑ دیتا ہے حاجت کے مؤخر ہونے کی وجہ سے عرفہ دعاوں کے قبولیت کی جگہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ جوئی سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے ہم تو پھر بھی دعا چھوڑ دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا عرفہ میں کہ آج کی دعایں قبول ہو گئی ہو گئی لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوگی یہ دعا قبول نہیں ہوگی کہ اللہ شاہرہ الظالم کو معاف کر دے مظلوم کو منہ پاس سے بدلہ دے دے ظالم کو معاف کر دے مظلوم کو منہ پاس سے بدلہ دے دے یہ دعا قبول نہیں ہوگی جب اللہ نے آپ سے کہہ دیا عرفہ میں یہ دعا قبول نہیں آپ نے پھر بھی اس دعا قلیش ہو گیا یہاں سے کہ عرفہ کا وقت ختم ہوگی پھر آپ عرفہ سے مظلقہ آگئے مظلقہ کی راج میں یہ دعا مام کر رہے ہیں کہ اللہ ظالم کو معاف کر دے مظلوم کو منہ پاس سے بدلہ دے دے حالانکہ دعا کے قبول ہی اس کی جائے گا عارفہ لیکن اللہ قبول ہوئی جاتے ہیں منطرفہ ہم تو خود دعا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس کے بارے معلوم نہیں قبول ہو یا نہیں اور آدموں دعا کو بھی نہیں چھوڑا جس کے بارے معلوم ہو گیا کہ یہ قبول جتنی حاجت کے پورا ہونے میں تاخیر ہو اتنی دعا میں لجاجت بڑھنی چاہیے اللہ تعالی حاجت کو موقع کرتے ہیں حاجت کو بڑھانے کے لئے جس کے بارے معلوم ہوئے اور محقا جگر محقا جگر محقا تو میں نے آج کیا کہ یہ مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے مسلون دعائیں یاد کیا کرو کہ مسلون دعائوں نے قبولیت کرا سے دیکھے ہوئے ہیں مسلون دعائیں زیادہ مانگا کرو اگر مسلون دعائیں مقبول دعائیں ہیں جو اللہ کیاں قبول ہو چکی ہیں اگر کوئی شخص صرف مسلون دعائیں کا احتمام کر لے اس کے علاوہ کوئی دعائیں سے کوئی دعائیں نہ مانگے تو اس کی تمام دنیای اخری حاجتوں کا مسلون دعائیں یاد کیا کریں مسلون دعائیں سب کا یاد کیا کریں ساری حاجتوں کا اگر صرف مسلون دعائیں مانگے اس لئے کہ انساء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات میں جان علم کریم ہے اس طرح دعائیں بھی جانعے اور دعائیں ہیں اس طرح دعائیں بھی جانعے رہیں جو دنیا حاجت کی تمام حاجتوں کا یہ حضر کیے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعائیں فرماتی ہیں وہ پڑوسن جو آپ کی پڑوسنیں تھی کہ وہ سنا کرتی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوے حجر کے عضاقی دعا پڑھتے ہوئے اللہم انہیں اعوذ لکھ من عذاب القبر من فتن بالقبر کہ اللہ میں تھی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور قبر کی فتنے سے قبر کے جہان سے اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے صبح کی ہم نے اس حال میں اس یقین کے ساتھ کہ بادشاہت سے اللہ کی ہے بادشاہت سے بادشاہت سے اللہ کی ہو کر ہے وہ تمام طرف اللہ کی کے لئے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کی طرف کوئی بات کے لائق نہیں اسی کی طرف تک کوئی جمع ہونا ہے جیسے کام ہوتی تو آپ بھی دعا اسی طرح پڑھتے شام کی ہم نے اور شام کو بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہے سماع صلی اللہ کیلئے انہیں کو کوئی شریک نہیں اللہ کے طرف کوئی بات کے لائق نہیں اسی کی طرف تک کو چل کر جانا ہے آپ اس دعا کے بعد سماتے سے اے اللہ میں سمجل سوال کرتا ہوں اس رات سے خیر کا اس رات کے بعد جو خیر آنے والی ہے اور پناہ چاہتا ہوں اس رات کے شر سے اور وہ شرد اس رات کے بعد آنے والا ہے اے اعظام تری پناہ چاہتا ہوں سستی سے اور گڑاتے کی بری حالت سے اے اعظام تری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبل کے عذاب سے صبح کو بھی آپ یہ دعا یہی طرف فرماتے ہیں حبوث اعظام کہتے ہیں کہ ایک آدمی گزرا ہنگز کے مجلد میں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جن حضور اکرم سلوہ 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 صبح شام تین ورطبہ یہ کہلے جو بندہ صبح شام تین ورطبہ یہ کہلے یہ کلمات کہلے رضیت باللہ ربنا و بالاسلام دینہ و محمد صل اللہ علیہ وسلم نبیہ جشہ سے کلمات کہلے اللہ نے اپنے ذیمہ واجب کر لیا ہے اللہ نے اپنے ذیمہ واجب کر لیا اللہ نے اپنے ذیمہ کہ اس کو قیام کی ذیمزازی کر دیں گے حالانکہ اللہ کے غیر اپنے ذیمہ واجب نہیں کرتا لیکن اللہ اپنے ذیمہ واجب کر لیا اپنے ذیمہ لازم کر دیا حقاً علی اللہ کہ اللہ نے اپنے ذیمہ اپنے ذیمہ کر لیا ہے کہ اس کو قیام اس کے دیم رازی کر دیں گے امدرحہ سلوہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنایا فرماتے ہیں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو آپ جعا میں فرما رہے تھے آپ جعا میں فرمایا کرتے ہیں یعنی واجب کر رسولہ شام اور یہ دعا آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے یہاں سے کہ آپ دینے سے مختص ہوئے اللہمار انی صوت ورعفو валعافية فی دنیا والآ sins اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں دنیا آخرت کی عافیت کا اللہمار انی صوت ورعفو والعافية فی دینی و دنیا اے اللہ میں جس سے سوال کرتا ہوں عافیت کا اپنی دین میں اور دنیا میں اور اپنے گھر اور مال میں اللہم سکر عورا کی و آمن روعا کی اے اللہ ہر خوف انتوں نے امن اتا فرما اور اے اللہ ہمارے ریو پر پردہ ران دے اے اللہ تو ہماری احفاظت کر ہر طرف سے اے اللہ تو ہماری احفاظت کر ہر طرف سے